عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم آپ کا مزبان احمد عباد زیدی پروگرام استخارہ اور وظائف لے کے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے محترم میمان مولانا فیدہ حسین بخاری صاحب تشریف فرمائے میں ایک بار پھر ان کو خوش آمدیت کہتا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ محترم ناظرین ہمارا پروگرام جاری اور ساری ہے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں استخارہ کے حوالے سے یا وظیفے کے حوالے سے جب تک کہ کوئی کالر نہیں ہے ہم گفتگو کرتے رہیں گے انشاءاللہ استخارہ کے ہی حوالے سے تو میں ایک بار پھر ملتمیس ہوں ہمارے محترم میمان مولانا فیدہ حسین بخاری صاحب سے کہ استخارہ کے حوالے سے وضاحت فرمائیں تھوڑی سی بسم اللہ بسم اللہ ہم اپنے محترم ناظرین کے حوالے میں ارز کرتے رہتے ہیں بسم اللہ کہ استخارہ اور وظائف کا یہ پروگرام ہے جی بسم اللہ استخارہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے سوچ لی ہے کہ میں یہ کرنا ہے آپ کسی بھی کام کرنے کے لیے کوئی آپ نے رائے حل آپ کے ذہن میں ہے یا کوئی آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی مکان خریدنا چاہتے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر مو گونا چاہتے ہیں یا برحل کوئی کو آپ نے سوچ لی ہے جی تو اس کام کے لیے آپ کہتے ہیں جی ہمارے لیے استخارہ دیکھ لیں ٹھیک وہ ہم استخارہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے صحیح ہے یا منع ہے جی اور ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کا استخارہ تو نہیں ہوتا آپ کے ہاتھ میں وہ کام ہے نہیں تو آپ صرف اللہ تبارک تعالی سے دعا کر سکتے ہیں تو وہ اللہ تبارک تعالی اس کام کو انجام دے ٹھیک ہے اس میں مدد آ رہا ہے تو اس کے لیے وظیفہ ہوتا ہے نا بسم اللہ جیسے کوئی کہتا ہے کہ جی میرے روزی رزق کا معاملہ ہے وہ روزی جو ہے نا وہ کمی رہتی ہے تو اس کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک تعالی کے جو اسماء حسنہ ہیں ان میں سے ایک ہے رزاق تو آپ یا رزاق یا رزاق یہ صبح کی نماز کے بعد تین سو آٹھ مرتبہ یہ ورد کریں یا رزاق یا رزاق سبحان اللہ اول و آخر تین مرتبہ دروشی پڑھنے بسم اللہ دروشی بھی اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی کے حضور جو آپ دعا بھیجتے ہیں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہیں پاک حال پر آپ دروش بھیج کر بھیجیں گے زیادہ خبول ہے جلد خبول ہو جائے گی تو اگر آپ کو کہتے ہیں میں مریض ہوں بیمار ہوں تو پھر اس کے لیے جو ان اسماع کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ جس میں کہ اللہ شفا دیتا ہے اللہ تندرستی دیتا ہے صحر دیتا ہے تو وہ اسماع کا ذکر کیا جاتا ہے سبحان اللہ اور جب دعا بھی دعا لینا جب اس وقت بھی دعا کھاتے ہوئے بھی ہووش شافی سبحان اللہ یہ پڑھ کے دعا کھایا کریں اللہ چونکہ ہووش شافی یعنی وہی ہے شفا دینا جو شفا دیتا ہے بے شک ٹھیک ہے جو شفا دیتا ہے وہی ذات بے شک تو رزق کے لیے ہووالرزاق المتین اللہ اکبر جزاق اللہ ساتھ کولن انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہلو اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام جی کون فرمانے ہیں کہاں سے جی میں نے استخارہ دکھوانا ہے جی وضاحت کر سکتی ہیں کس حوال سے استخارہ میری بہن جی میں وضاحت نہیں کر سکتی لگی کام کے سلسل میں ٹھیک ہے کام شرعی ہونا چاہیے اور اس کا استخارہ بھی بنتا ہو جی بسم اللہ نیت فرمائیں بسم اللہ نیت فرمائیں اللہ صلی اللہ محمد اللہ صلی اللہ محمد یا علی مدد مولا علی مدد اللہ اکبر جلو جلال جی اچھے جو آپ سوچ رہی اس پر عمل کریں بسم اللہ میری بہن امید ہے آپ نے سنا ہوگا قبلہ نے فرمایا آپ نے جو نیت کی تھی وہ آپ کے حق میں بہتر ہے اللہ کا نام لے بسم اللہ شکریہ بسم اللہ خبر رزق کے حوالے سے جس کام کو آپ نے نہیں کرنا بلکہ کسی دوسرے نے کرنا ہے اس کے لئے دعا کی جاتے مثلا جیسے کہتے میں نے تو مثلا ویزے کے لئے درخواست بھیج دیئے جواب نہیں نے کے لئے پلائی کیا تھا رجیکٹ ہو گیا ابھی مجھے کیا کرنا ہے تو میں اپیل کروں اس کے مطلق استخارہ ہاں اس کے لئے اپیل کریں یا وکیل کریں اس کے لئے آپ نے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ابھی اس کے لئے استخارہ ہوگا ٹھیک ہے اور بہرحال جو بیمار ہے اس کے لئے اللہ تبارہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اللہ شفاہ دے اور اگر رزق نہیں کم ہے جب تک انسان زندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق جو دیا ہے وہ تو ملے گا یہ تو نہیں ہو سکتا بلکہ کہا گئے کہ رزق کی تلاش میں اتنا نہ پرشان ہو جو آپ کا رزق ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا بے شک سبحان اللہ تو بعض دفعہ لوگ جلدی کر لیتے ہیں وہ مثال آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی 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 مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے گوڑے پر سوار تھے تو کسی کو کہا یہ گوڑا پکڑ رکھو میں نماز پڑھ کے آتا اللہ اکبر تو اسے بند خدا نے کیا کیا گوڑے کی زین اتاری اور جا کے مزار میں بیچ دی آپ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ اس بند خدا کو دو درم دے دوں گا کہ میرا نوکر تو تھوڑی تھا آئے دیکھا تو گوڑا تو کھڑا تو اس کے پر زین نہیں ہے تو آپ آئے اور دوبارہ وہ دو درم کی وزین خرید لی کسی کو بیچ گیا تھا تو بات یہ کہ اس کے دو درم کسی لیکن جلدی کر کے اس نے حرام طریقے سے کمائے حلو اسلام علیکم آچھا کال ڈراؤپ ہو گئی جی بسم اللہ تو رزق جو ہے نا انسان کے مقدر میں ہوتا ہے بے شک بعض زفعہ جلد بازی کر کے وہ خرابی کا لیتا ہے وہی رزق ملنا تھا اس کو اس نے مثلا حیرہ پھیری سے لے لیا ہے جب کسی در رستے سے اس کو مل جاتا ہو رزق جو مقدر میں ملے گا اللہ اکبر جزا کر اللہ جی قبلہ ہم گفتگو ہمیشہ یعنی موضوعوں پر کرتے رہتے ہیں اور اکثر لوگ ہم سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اولاد کے سلسلے میں اکثر لوگ یہ دعا کرواتے بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ ہر وقت کوئی ایسا وظیفہ جو ہر وقت وہ کر سکیں تھوڑی سی وضاعت فرمائے سوالے سے جی دیکھیں جی وظیفہ اولاد کے لئے کرنا ہے تو اس کے لئے تو قرآن مجید کی وہ آیات پڑے جس میں حضرت زکریہ نے دعا کی ہے اپنے بیٹے کے لئے تو اللہ تعالی نے کو یحیی بیٹا عطا فرما تو سورہ علی امران آیت نمبر اٹھتیس ہے تو اس کو پڑے وہ ذکر کرنا ہے نماز میں دعا کرنی ہے تو جب دعا کنو تو پڑی جاتی ہے دوسری رکعت میں ارکوب میں جانے سے پہلے تو اس میں نیا بیوی جو ہیں یہ دعا پڑھ لیں یا وہ آل امران کی جو اٹھتیس سورہ وہ پڑھیں تو اس کو ہر روز نماز پانچ دے اور پھر جب عورت حاملہ ہو جائے تو پہلے چار مینے کے اندر وہ نیت کرے کہ اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام محمد رکھوں گا اللہ اکبر جزاکاللہ قبلہ اور کولران ہمیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہلو اسلام علیکم والیکم السلام میری بہن کون فرماری ہے کہاں سے بسم اللہ وضاحت کر سکتے ہیں کس حوال اسے استخارہ میری بہن ایک تو سفر کی نہیں خریدا بسم اللہ پہلے ایک کی نیت کریں پھر دوسرے استخارے کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ سفر کے لیے جو آپ نے جانا نیت کر لیں اس مہینے کی جانیت میں مہینے کی ڈیٹ وغیرہ بھی ڈالنے یا مہینہ بھی ڈالنے کہ میں اس مہینے جانا چاہتی ہوں بسم اللہ 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 سفر سفر والا سفر درمیانہ سے استخارہ ہے ٹھیک تو اللہ کی ذات پر توقع کریں اور جب جائیں صدقہ خریات دیں ٹھیک ہے اللہ متوسط شکریہ میں دوسرے استخارے کی نیت کروں بسم اللہ بسم اللہ 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 محمد 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 ٹھیک ٹھیک ہے بہت شکریہ خدا حافظ خدا حافظ محمد وآل محمد اللہ اللہ احسیاء الرازین المردین بافزل سلاماتکا وبارک علیہم بافزل بركات والسلام علیہم وعلا اروائیم و اجسادیم ورحمت اللہ مبرکاتہ اللہم کل ولیکال حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضر سا وفی کل سا ولیان محافظان وقائدن مناصرہ ودلیلن مئیلہ حتی تسکنو ارزکا طوا وطمتیو فیہا تمیلہ برحمتکا یا رحم الراحمین پروردیگار تو جب آسنا محمد و آل محمد کا ہم سب پر نظر کر رہا ہوں فرما پروردیگار جتنے لوگوں نے کالے کی ہیں جو پریشان ہیں جو روزی رزق کی وجہ سے کوئی بچے ہیں ان کی وجہ سے کوئی والدیں اپنی اولاد کی وجہ سے پروردیگار سب کی پرشانیوں کو دور فرما میرے اللہ ہمارے جو عزیز و قارب بیمار ہیں ان کو شفائی کام اللہ واجل اتا ہوں جو بے اولاد ہیں نیک اور سال اولاد اتا فرما جن کو اولاد دی ہیں ان کو نیک تربیت کرنے کی توفیق نصیب حدایر ٹی وی کو ترقی انائیت فرما حدایر ٹی وی میں جو کام کرنے والے ہیں ہمارے بھائی بہنیں جو اور کنٹراروں میں جو ہیں سب کی مشکلات کو آسام فرما پروردیگار ہمارے آقا و مولا امارہ اللہ حضی اللہ کی ضرورت تعجیل ربنا ظلمنا انفسنا و علم تکفر لنا من ترحمنا لنکونا من الخاسر پروردیگار ہمارے بھائی احمد زہدی کے والد جو ہیں ان کی طبیعہ ناساز ہیں پروردیگار ان کو جناب امام زین اللہ ان کے ساتھ کے میں شفائی کامل و آجلتا فرما پروردیگار ہماری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ہماری بہن بیمار میرے اللہ جناب فاطمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حق کے ساتھ کے میں ان کو شفائی کامل و آجلتا فرما جتنے بھی ہمارے عزیز بیمار ہیں اور جن جن لوگوں نے دعوں کے لئے کہا ہے پروردیگار تُو کریم ہے تُوہیم ہے میرے اللہ دل کے راستو بہتر جانتا ہے میرے اللہ سب کی مشکلات کو آسان کرتا ہے اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد معلومات جزاک اللہ خبلا بہت شکریہ آپ کا محترم ناظرین بہت شکریہ آپ کا میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کا اپنا پروگرام ہے کالز کرتے ہیں تو اور خوبصورت ہو جاتا ہے اگلے ہفتے تک کے لئے اپنے میزبان احمد عباد زہدی اور ہمارے محترم مہمان مولانا فدہ حسین بخاری صاحب کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان خدا حافظ